بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء تفسیر کا بیان ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وزب فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامائین متاثر ہو کر ظاہر و قطار ہونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگ اس قدر خوف و حراس سے لرز برزدام ہو گئے کہ دس جلیل و القدیر صحابہ اکرم حضرت عثمان بن مطزون اجمی کے مکان پر جمع ہوئے جن میں حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت عبدالبن مسود حضرت عبدالبن عمر اور حضرت ابو زرغفاری حضرت سالم حضرت مقاد حضرت سلیمان فارسی حضرت معاقل بن مکرر حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہم اجمائین تھے اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ آج سے ہم لوگ سادھے ہو بن کر زندگی بسر کریں گے ٹارٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے اور روزانہ دس پر روزے رکھ کر ساری اراد عبادت کریں گے بسر پر نہیں سوئیں گے اور اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے اور گوشت چربی اور گھی وغیرہ کوئی مرغن غزہ نہیں کھائیں گے نہ کوئی خوشبو لگائیں گے اور سادھو بن کر روح زمین میں گشت کریں گے اور جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس منصوبے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی ایسی خبر معلوم ہوئی ہے کہ تم بتاؤ کہ واقعی کیا سچ ہے تو حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے اس منصوبے سے بحض نیکی اور غیر طلب کرنے کے ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے یہ سن کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور عبوت پر قدر جلال کا مزور ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے سنو تمہارے اوپر تمہاری جانوروں کا بھی حق ہے لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دن میں کھاؤ پیو اور رات کے کچھ حصے میں جا کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سوئے رہا کرو دیکھو میں اللہ کا رسول ہو کر کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں اور گوشٹر بھی گیوی کھاتا ہوں اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں اور اپنی بیویوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں یہ میری سنت ہے اور جو مسلمان میری سنت سے مو مورے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرمان برداری میں سے نہیں ہوگا اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع ہو کر آپ نے نہایت ہی محصر و عزب بیان فرمایا جس میں آپ نے بر ارشاد فرمایا کہ سن لو میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادو بن کر رہبیانہ زندگی بسر کرو میرے دین میں گوشت وغیرہ لزیز غزاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے سادو کی طرح کسی کوٹھی یا پہاڑ کی کوئن میں بیٹھ کر زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز ہرگز نہیں ہے سن لو میری امت کی صحت جہاد ہے اس لئے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو اور نماز روزہ اور حد جزاکات کی پابندی کرتے رہو خدا کی عبادت کرتے رہو اور اپنے جانوروں کو سختی میں نہ ڈالو کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلے امتیوں میں جن لوگوں نے سادو بن کر اپنی جانوروں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالی نے بھی ان لوگوں پر سخت سخت احکابات نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرمایا جن احکامات کو وہ لوگ نباہ نہ سکے اور بلا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی حکم سے مو موڑ کر وہ لوگ ہلاک ہو گئے موسیقی